لفتت الكبد الى نصیحة الولد بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کی نصیحة اپنے بیٹے کے لئے متى صححت التقوى رأيت كل الخیر اس کا عنوان ہے اگر تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے تو تم ہر طرح کی خیر دیکھو گے انشاءاللہ تعالی یا ابو نیہ ومتى صححت التقوى رأيت كل خیر اے میرے بیٹے اگر ہمارے اندر صحیح معنو میں تقوی پیدا ہو جائے تو ہم ہر طرح کی خیر دیکھیں تمہارے اندر تمہارے زمیر و خمیر میں تقوی شامل ہو جائے رأيت كل خیر تو تم اپنی زندگی میں ہر خیر کا مشاہدہ کرو گے وَالْمُتَّقِي لَا يُرَاءِ الْخَلْقَ وَلَا يَتَعَرَّبُ لِمَا يُؤْذِي دِينَهُ متقی مخلوق کے سامنے ریاکاری نہیں کرتا ہے ریاکاری اس کی عادت نہیں ہوتی مخلوق کو دکھانا وَلَا يَتَعَرَّضُ لِمَا اور وہ ایسی چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا ہے ایسی چیزوں میں نہیں پڑھتا ہے جو اس کے دین کو نقصان پہنچائے لِمَا يُؤْذِي دِينَهُ وَمَنْ حَفِظَ حُدُودَ اللَّهُ حَفِظَهُ اللَّهُ اور جو شخص اللہ کی حدود کا خیال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خیال فرماتا ہے اس کی حفاظت فرماتا ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِبْنِ عَبَّاسٍ رضی اللَّهُ عَنْهُمَا يَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا اِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ تم اللہ کا خیال کرو اللہ تمہارا خیال فرمائے گا اِحْفَظْكَ میں جزم کیوں آیا ہے ایک نحو کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جواب امر ہے اِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ اسی طریقے سے دوسرا جملہ ہے اِحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ یہاں بھی مجزوم ہے تم اللہ کا تصور کرو دوسرا احفظ تصور کرنے اور استحضار کرنے کے معنی میں اور پہلا احفظ وہ خیال رکھنے رعایت کرنے اور لحاظ کرنے کے معنی میں تم اللہ کا استحضار کرو تجید ہوں امامکہ تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے یعنی اللہ تعالی کا تصور کرو گے تو اللہ تعالی کی ذات کو اپنے سامنے حاضر پاؤ گے کیونکہ اللہ تعالی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے وَعَلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَمَّا كَانَتْ ذَخِيرَتُهُ خَيْرًا نَجَا بِهَا تم یہ بات سمجھو قرآن سے یہ واقعہ یہ واقعہ قرآن سے سمجھ میں آتا ہے یہ واقعہ قرآن میں مذکور ہے حضرت یونس مچھلی والے نبی کا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے خیر کا ذخیرہ کر رکھا تھا ان کے پاس محفوظ تھا خیر کا ذخیرہ تو نجا بِهَا وہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس عمل خیر سے نجات پا گئے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ لَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے سورہ صافات میں وَأَمَّا فِرْعَوْن فِرْعَوْن بھی دریا میں ڈوبا فِرْعَوْن لَمَّا لَمْ تَكُنْ ذَخِيرَتُهُ خَيْرًا جب اس کے پاس خیر کا ذخیرہ نہیں تھا تو لَمْ يَجِدْ فِي شِدَّتِهِ مَخْلَصًا اس نے اپنی شدت اور اپنی پریشانی میں کوئی چھٹکارہ پانے کا ذریعہ نہیں پایا اس کو چھٹکارہ نہیں ملا نجات کی کوئی سبیل اس کے سامنے نہیں تھی تو خیر انسان کے لیے باعث نجات ہوتی ہے فَقِيلَ لَهُ فِرْعَوْن نے بھی اللہ کو پکارا تھا جب وہ ڈوبنے لگا تھا تو اس سے کہا گیا آل آنا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ کہ اب تم اللہ کو پکار رہے ہو اب اللہ پر ایمان لا رہے ہو حالانکہ اس سے پہلے تم نافرمانی کرتے رہے فَجْعَلْ لَكَ ذَخَائِرَ خَيْرٍ مِّنْ تَقْوَى تَجِدْ تَأْثِیْرَهَا تو تم اپنے لیے خیر کے ذخیرے اختیار کرو تقوے کے تم اس کا اثر اپنی زندگی میں پاؤ گے وَقَدْ جَعَ فِي الْحَدِيثِ مَا مِنْ شَابٍ بِنْ اِتْتَقَ اللَّهَ فِي شَبَابِهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ فِي كِبَرْهِ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو نوجوان اپنی جوانی میں اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں اس کے بڑھاپے میں اس حدیث کا درجہ دیکھتے ہیں اس کی تقریح نیچے محقق نے کیا لکھا ہے حلیت الاولیاء برحال یہ تو کافی نہیں ہے حلیت الاولیاء کا حوالہ یہ حدیث کس درجہ کی ہے یہ دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ اگلے درس میں بتائیں قَالَ اللَّهُ تَعَالَ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آدَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِلِ مُحْسِنِينَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پختہ عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا اور ہم اچھا کام کرنے والوں کو اس طریقے سے بدلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک جگہی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرُزُقْهُ مِنْ حَيْزُ لَا يَحْتَسِبُ یہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے راہ نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو توقع بھی نہیں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے یہ مطلب اپنے آپ کو پابند رکھتا ہے طاعت پر اور گناہ سے بچتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کا عجر زائی نہیں فرماتا ہے وَعَلَمْ أَنَّ أَوْفَذَّ خَائِرِ غَضُ الطَّرْفْ عَنْ مَحْرَمٍ وَإِنسَاكٌ لِلْلِّسَانِ عَنْ فُضُولِ كَلِمَةٍ وَمُرَاعَاتٌ لِحَدٍ وَإِثَارُ اللَّهِ تعالیٰ عَلَىٰ هَوَ النَّفْسِ اور جان لو کہ سب سے کامل ترین خیر کا ذخیرہ کیا ہے اپنی نگاہ کو حرام سے بچانا اور اپنی نگاہ کو محفوظ رکھنا غضن کے معنی چھکانا انمحرم محرم بھی پڑھ سکتے ہیں حرام چیز سے کوئی بھی حرام ہے کشش والی چیز ہے لیکن نگاہ اس کی طرف نہ جائے اللہ سے ڈر کر آدمی اپنی نگاہ کو روک لیں وَإِنسَاكٌ لِلِّسَانِ زبان کو روکنا انفضو لکلمہ لا یعنی بیکار بات سے وَمُرَاعَتٌ لِحَدِّنِ اور اللہ کی حدود کا خیال کرنا اور اللہ تعالی کو ترجیح دینا اللہ کی رضا کو ترجیح دینا على ہوا النفس خواہش نفس پر وَقَدْ عَرَفْتَ حَدِيثَ السَّلَاسَ الَّذِينَ دَخَلُوا الْغَوَرُ تو میں معلومیں ان تین لوگوں کی حدیث اور وہ واقعہ کہ جو ایک سفر میں ایک غار میں پنہ گزیم ہوئے فَنْطَوْبَقَتْ عَلِهِمْ سَخْرَةِ وہ غار ان کے اوپر بند ہو گئی ایک چٹان آ کر کے اس نے موہ بند کر دیا پھر ان تین لوگوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا فرمائی تو مشہور حدیث ہے ایک نے کہا کہ اللہمہ اِنَّهُ کَانَ لِي أَبَوَانِ وَأَوْلَادٌ کہ اے اللہ میرے والدین تھے اور اولاد تھی فَكُنْتُ عَقِفُ بِالْحَلِيبْ عَلَى أَبَوَيَّةِ میں دودھ لے کر اپنے والدین کی خدمت میں کھڑا ہوتا اور اپنے بچوں سے پہلے ان کو پیلاتا تھا اگر میں نے یہ تیری رضا کیلئے کیا تو تو یہ چٹان ہٹا دے تو چٹان کا ایک تہائی حصہ سرک گیا دوسرے نے کہا کہ اے اللہ استعجرت اجیرن میں نے ایک مزدور کو کام پر لگایا فَتَسَخَّتَ عَجْرَهُ اس نے اس مزدوری پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو چھوڑ کر چلا گیا کہ اتنی سی مزدوری نہیں لوں گا فَتَجَرْتُ بِهِ میں نے اس کو تجارت میں کھپایا اور پھر اس سے جو نفع ہوا اس کے لئے محفوظ رکھا وہ ایک دن آیا اور اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر وَتُعْطِينِ اجرتی میری اجرت مجھے دے دے میں نے کہا کہ یہ گائے اور یہ چرواحہ یہ سب تمہاری مزدوری ہے تم لے لو میں نے اس کو وہ دے دیا اگر میں نے یہ تیرے خاطر کیا تو اے اللہ یہ چٹان ہٹا دے چٹان کا ایک تہہی حصہ اور ہٹ گیا دو تہہی حصہ کھل گئے تیسرے نے کہا اللہم اینی علقتو بنت عمین لی اے اللہ اجھے اپنی جزاد بہن سے محبت ہو گئی تھی لیکن جب نے اس کے قریب ہوا اس نے کہا اللہ سے ڈر اور گناہ سے بچ فَقُمْتُ عَنْهَا میں نے اس کو چھوڑ دیا اگر میں نے یہ تیرے خاطر کیا تو ہم سے چٹان کو ہٹا دے چٹان ہٹ گئی اور وہ نکل گئے وَرُوِيَّ سُفِيَانُ السَّوْرِي رَحِيمَهُ اللَّهُ تَعَالَ فِي الْمَنَامِ کسی اللہ کے بندے کو حضرت سفیان سوری کی زیارت ہوئی ان کی موت کے بعد خواب میں فقیلہ لہو ان سے پوچھا گیا ما فعل اللہ بھی کہا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو سفیان سوری نے فرمایا مَا كَانَ إِلَّا وُضِعْتُ فِي الْلَحَدِ فَإِذَا أَنَا بَيْنَ يَدَي رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ جیسے ہی مجھے الحد میں قبر میں اتارا گیا رکھا گیا تو میں نے دیکھا میں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں فَدَخَلْتُ میں داخل ہوا فَإِذَا أَنَا بِقَائِلٍ يَقُول میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا سفیان سفیان سوری ہو میں نے کہا سفیان جی ہاں سفیان ہوں قَالا کہنے والے نے کہا تَذْكُرُ يَوْمًا أَيْسَرْتَ اللَّهَ عَلَى هَوَاكَ تمہیں وہ دن یاد ہے کہ تم نے اللہ کو ترجیح دیتی اپنی خواہش نفس پر میں نے کہا ہاں یاد ہے فَأَخَذَتْنِ صَوَانِ النِّثَارْ مِنَ الْجَنَّةِ النِّثَارْ مِنَ الْجَنَّةِ تو پھر میرے پاس جنت سے پلیٹیں اور سینیاں آئیں فلپروٹ کی اور میں وہ کی اور مجھے دی گئیں یہ خواب کا تذکرہ ہے خواب میں دیکھتے کسی کو اللہ علم بِالصواب اب یہ فصل ہے سیرِ صلفِ صالحین کے کچھ واقعات وَيَنْبَغِي أَنْ تَسْمُ وَهِمَّتُكَ إِلَى الْكَمَالِ میرے بیٹے تمہاری ہمت کو بلند ہونا چاہیئے کمال حاصل کرنے کے لئے فَإِنَّا خَلْقًا وَقَفُوا مَعَ الزُّهُدْ بعض اللہ کے بندے ہوئے ہیں جو زہد پر ٹھہر گئے زہد و تصوف کو اختیار کیا اور اس پر قانے ہو گئے وَخَلْقًا تَشَاغَلُوا بِالْعِلْمِ اللہ کے کچھ بندے ہوئے جو علم میں مشغول ہوئے اور اس کو اپنی معراج سمجھا وَنَدَرَ أَقْوَامٌ جَمَعُوا بَيْنَ الْعِلْمِ الْكَامِلِ وَالْعَمَلِ الْكَامِلِ ایسے لوگ اعلى ہمت شاد و نادر ہی ہیں جنہوں نے علم کامل اور عمل کامل کو جمع کیا تو دونوں کو جمع کرو یہ ہے کمال وَعْلَمْ أَنِّي قَتَّصَفَّحْتُ التَّابِعِينَ مَنْ بَعْدَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَحْضَى بِالْكَمَالِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَنفُس موسیقی 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 موسیقی